اسلام علیکم کلاس فور امید کرتی ہوں آپ سب لوگ باخیلیت ہوں گے اور اپنا سارا کام ساتھ سے ڈن کر رہے ہوں گے جی بیٹا آج کا کام بھی کرتے ہیں آج جمعہ ہے ہم اپنا کام جلدی سے ڈن کرتے ہیں پھر ہم نے پناہ ویکنڈ بھی انجوائے کرنا ہے جی بیٹا آج دن ہے جمعہ اور تاریخ ہے تین جولائی دو ہزار بیس پرشیٹ نمبر چھے خالی جگہ کو مناسب محضر لگا کر پور کیجئے محضر ہوتا ہے کسی بھی فیل لفظ کے آگے نون علی فنا لگا کر اس کو اسم بنا دینا اس میں محضر کہلاتا ہے گالی ڈیش بہت غلط عادت ہے گالی دینا بہت غلط عادت ہے آپ کو میرا ڈیش برا تو نہیں لگا آپ کو میرا آنا برا تو نہیں لگا رسی ڈیش اچھی وردش ہے رسی کودنا اچھی وردش ہے معمولی باتوں پر ڈیش مریم کی عادت ہے معمولی باتوں پر جھگڑنا مریم کی عادت ہے مچھلیاں ڈیش میرا مشغلہ ہے مچھلیاں پکڑنا میرا مشغلہ ہے میں پھولوں کی نمائش دیکھنے ڈیش چاہتی ہوں میں پھولوں کی نمائش دیکھنے آنا چاہتی ہوں بیٹا جانا بھی لکھ سکتے ہیں بے وقت ڈیش اچھی عادت نہیں بے وقت بولنا اچھی عادت نہیں جیسے ابھی ہم نے جیسے کچھو اور سارس پچھلے دنوں پڑھا تو کچھو بلا وجہ بے وقت بول رہا تھا تو بری بات ہے اسے ہمیں نقصان ہو سانا پڑھ سکتا ہے نمک کی ڈلی نے پانی میں ڈیش شروع کیا پانی میں گھلنا ہلونا مکس ہونا تو ہم نے مصدر بنانا ہے اس لئے گھلنا اگلا سوال دیکھیں مندرجو زیل مونس جملوں کو مذکر جملوں میں تبدیل کریں گے ہاں پر مونس دیئے گے ہم نے اس کو مذکر بنانا ہے لونڈی قریب ہی کھڑی تھی لونڈی کا مذکر ہوتا ہے غلام غلام قریب ہی کھڑا تھا خادمہ کھانا پکا رہی تھی خادم کھانا پکا رہا تھا ملکہ بہت اکل مند تھی بادشاہ بہت اکل مند تھا سیل سے بیٹا کا سوال دیکھیں مندرجو زیل مذکر جملوں کو مونس جملوں میں تبدیل کیجئے مالی گھانس کاٹ رہا ہے مالن گھانس کاٹ رہی ہے شائر نے سب کو اشار سنائے شائر کا مونس ہوتا ہے شائرہ شائرہ نے سب کو اشار سنائے مریض صحتیاب ہو رہا ہے مریض کا مونس ہوتا ہے مریضہ مریضہ صحتیاب ہو رہی ہے جی بیٹا نیکس پیج پہ آئے پیج نمبر 54 جی بیٹا دین اور تارک ڈالنا مت بھولیے گا مذکر اور مونس کلک کر جملے مکمل کیجئے جہاں پر مذکر لگے گا وہاں مذکر اور جہاں مونس وہاں ہم مونس لگائیں گے میری خالہ کے لون میں ایک بلی اور ڈیش رہتے ہیں ایک بلی اور بیٹا بلی نہیں بلی بلی رہتے ہیں بچے اونٹ اور اونٹنی کے گرد جمع تھے اونٹ اور مونس لکھیں گے اونٹنی آپ کا نواسہ تو آ گیا ہے ڈیش کیوں نہیں آئی نواسی لڑکے الگ بیٹھے اور ڈیش الگ اور لڑکیاں الگ بکرہ اور ڈیش ایک ساتھ بان دو بکرہ اور بکری ایک ساتھ بان دو اگلا دیکھیں نیکس پسٹن دیکھیں مندرجہ زین مذکر کے مونس لکھیا مذکر کے مونس لکھیں گے راجہ رانی جوگی جوگن جولاہا جولاہن سنار سنارن بھتیجہ بھتیجی مغل مغلانی سید سیدانی کسائی کسائن جی بیٹا آپ نے مذکر کے مونس لکھنے بھی ہیں اور ان کو اچھے سے لرن بھی کرنا ہے اور سارا کام آپ نے نیٹلی کرنا ہے آپ کے لیے ایک ہوم وقت ہے بیٹا پیج نمبر ففٹی ٹو پیج نمبر ففٹی ٹو پہ پریکٹس شیٹ دی گئی ہے اور گھر کا کام لکھا ہوا ہے ادھر آپ نے دن اور تاریکٹ آنی ہے اور آپ نے یہ ہوم وقت کرنا ہے آپ کو سورا سا گائیڈ کرتی چلوں آپ نے اس میں کیا کرنا ہے درست صفت اور مصوف لگا کر خالی جگہ پور کیجئے آپ کو پتہ نا ہے صفت ہوتا ہے جس میں ہم کسی شخص کی خوبی بیان کر رہے ہیں مصوف خوبی کو ہم صفت کہتے ہیں اور جس شخص کی ہم خوبی بیان کر رہے ہوتے ہیں اسے ہم مصوف کہتے ہیں اور نیکس سوال میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پر واحد یا جمع لکھ کر اپنی خالی جگہ کو مکمل کرنا ہے اوکے سوڈنٹ اللہ حافظ اللہ حافظ